اسلام علیکم دوستو مجاور ویلاغ میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا دوسرا ویلاغ ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت پہنچتی رہیں تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ دوہزار اکیس میں جو تازترین خبریں ہیں اس کی ریپورٹس تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں اسٹریلیا کو قابو کرنے کے لئے کمرکس لی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ مرلے کے آخری میچ میں بھارت نے نمیبی اب کو نو وکٹوں سے شکست دے دیئے تو بھارت والے دوستوں کو مبارک بات تیسری خبر یہ ہے کہ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں پانچ میں سے پانچ میچ جیتنا پاور بڑی کامیابی ہے اور پاکستان ٹیم کی ایک شاندار کوشش ہے اور اس کے بعد چوتھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے ایک بات پھر آل رانڈ پرپرومنچ دی ہے اور پاکستان ٹیم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے چاہے وہ نیوزلینڈ اور بھارت ہو یا نمیبیا ہو کوئی بھی ٹیم ہو یہ رمیز راجہ نے بیان دیا ہے چوتھی بات یہ ہے پانچ میں بات میرے فکر میں یہ ہے کہ شارجہ میچ کے بعد جو ہار سٹوپ کی سالگیرہ تھی وہ شارجہ میں منائی گئی ہے پانچ میں چھٹی ہے بھارت کبھی بھی اچھی ٹیم کے خلاف سکول نہیں کر سکتا ہے یہ سنیل کو آسکر کا بیان ہے بھارت میں جو جتنے بھی اچھے اچھے بیٹ سمینا ہے یا کھلاڑی ہیں ان کے درمیانا چاک کلاس شروع ہو گئی ہے دوسرا بیان گوتم گمبیر نے بھی دیا ہے صرف ایک ٹورنمنٹ میں خراب پرفارمنس کے بنیاد پر آپ بھارت کو چانچ نہیں سکتے یہ گوتم گمبیر نے سنیل کو آسکر کو جواب دیا ہے وریندر سواب نے بھی اپنی ٹیم کی چھت رول کرنا شروع کر دیا ہے اسٹریلیا کا دورہ اعلان کے بعد جیرمین پی سی بی رمیز راجہ بہت خوش ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار ایک ٹی وی پر کیا ہے ورڈ ٹی ٹونٹی ورڈ ٹی ٹونٹی میں بابا آزم کسی بھی ایڈیشن میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے بیٹسمن اور کپتان بن گئے ہیں تو آپ کو بلا کیسا لگا میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ